نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کے تقریب آج تین بجے ایوان سدر میں ہوگی تمام تیاریہ مکمل دعوت نام ارسال کر دئیے گئے آبنی چیف جنرل سید آسمونیر، انمارولا کاکر، سالک سنجرانی اور آیاز سالک شرکت کریں گے چار اصوبوں کے گورنرز ورہ اعلیٰ بھی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے شہباز شریف ملک کے چوبیس میں منتخب وزیراعظم بنے، ایوان میں دو سو ایک عراقین کی حمایت حاصل کی مد مقابل عمر عیوب نے بانوے ووٹ حاصل کیے صدارتی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال آصیف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی منصور کر لیا گئے فاروک نائک کا کہنا تھا کہ آصیف زرداری کی کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض آئیت نہیں کیا گیا ہمارے پاس نمبر پورے ہیں آصیف زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوں گے ادھر محمود اچکتائی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض آئیت کر دیا گیا صدارتی امیدوار ازگر علی کے اعتراض پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا کچھ دیر بعد سنایا جائے گا پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کے جانب سے آصیف زرداری صدر مملکت کے عہدے کے لیے امیدوار ہیں سنی اتحاد کاؤنسل نے محمود اچکتائی کو امیدوار نامزدگی کیا ہے صدر کے ووٹ کے لیے حمایت حاصل کرنے کا میشن پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار آصیف زرداری کا ایمکیم سے رابطہ خالد مقبول صدیقی کو ٹیلی فون صدارتی الیکشن میں ووٹ دینے کی درخواست خالد مقبول صدیقی نے جواب دیا کہ پارٹی کے ساتھ مشابت کر لیں جلد جواب دیں گے کوئٹا میں محمود اچکتائی کے گھر پولیس کا چھاپا پیکے میپ کا بغیر وارنٹ چھاپے اور ازادتی محافظ کی گرفتاری کا الزام لیپری کمیشنر کوئٹا کی چھاپے کی تردید کہتے ہیں محمود اچکتائی کے گھر پر چھاپا نہیں مارا پولیس محمود اچکتائی کے گھر کے ساتھ پلوٹ پر قبضہ واگزار کروانے گئی تھی کارے سرکار میں مداخلت کی گئی اسیسن کمیشنر پر اسلحہ نکالنے پر ایک شخص و گرفتار کیا گیا مولوچستان بار کانسل کا پولیس کی کارروائی کے خلاف احتجاج صوبے بھر میں ادارتی کارروائی کا بائیکارٹ کر دیا بار کانسل کا کہنا ہے کہ صدارتی امیدوار ہونے کے باوجود محمود اچکتائی کے گھر پر چھاپا قابل مضمت ہے تحریک انصاف کی محمود اچکتائی کے گھر چھاپے کی مضمت علی محمد خان کہتے ہیں کہ کل رات محمود اچکتائی کے گھر چھاپا مارا گیا گارٹ کو اٹھا دیا گیا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے مگر ایسے ہتھکنڈوں سے گریز کریں ہم تھنڈے دماغ سے اس پارلیمان میں بیٹھ کر مسائل حل کر سکتے ہیں جب ہماری حکومت بنی تو بلوچستان سے کاسم فوری کو ڈیپیٹی سپیکر بنایا تھا اب محمود اچکتائی کو صدر کے لیے نامزد کیا ہے اچھا مقابلہ ہوگا اور حق کی جیت ہوگی امید ہے اس مرتبہ حق کے راسے پر مولانا فضل الرحمن بھی بانی پی ٹی آئے کا ساتھ دیں گے اسلامباد ہائی کوٹ میں آڈیو لیکس کے خلاف درخواستوں پر سمات ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے پیش چیئرمن پی ٹی اے بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ پی ٹی اے نے جواب جمع کر آیا کہ قانونی رکاوٹ موجود ہی نہیں پی ٹی اے یہ پوزیشن لے کر کیوں خود کو شرمیندہ کر رہا ہے میں پی ٹی اے کا وقیل رہا ہوں معلوم ہے کہ قانونی رکاوٹ موجود ہے ستیب خوصہ نے موقع پر اختیار کیا کہ سب کی پرائیویسی خطرے میں ہے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے ہم نے دیکھنا ہے مستقبل میں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ٹیلیکوم کمپنی کے وقیل سے استفسار کیا کہ ریاست یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ کوئی لیگل اتھارٹی نہیں یہ آپ نے بتانا ہے کہ شہریوں کی پرائیویسی محفوظ ہے یا نہیں وقیل نے جواب دیا کہ پالیسی ایکٹ اور لائسنس کچھ اور کہتے ہیں عدالت نے چیئرمن پی ٹی کو آئندہ سماد پر دوبارہ طلب کر لیا نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کے تقریب آج تین بجے ایوان سدر میں ہوگی تمام تیاریہ مکمل دعوت نام ارسال کر دیے گئے آبنی چیف جنرل سید آسمونیر انمارولا کاکر سارک سنجرانی اور آیاز سارک شرکت کریں گے چار اصوبوں کے گورنرز ورہ آلہ بھی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے شہباز شریف ملک کے چوبیس میں منتخب وزیراعظم بنے ایوان میں دو سو ایک عراقین کی حمایت حاصل کی مد مقابل عمر عیوب نے بانوے ووٹ حاصل کیے صدارتی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال آصیف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی منصور کر لیا گئے پاروک نائک کا کہنا تھا کہ آصیف زرداری کی کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض آئیت نہیں کیا گیا ہمارے پاس نمبر پورے ہیں آصیف زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوں گے ادھر محمود اچکتائی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض آئیت کر دیا گیا صدارتی امیدوار ازگر علی کے اعتراض پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا کچھ دیر بعد سنایا جائے گا پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی جانب سے آصیف علی زرداری صدر مملکت کے عہدے کے لیے امیدوار ہیں سنی اتحاد کاؤنسل نے محمود اچکتائی کو امیدوار نامزدگی کیا ہے صدر کے ووٹ کے لیے حمایت حاصل کرنے کامیشن پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار آصیف زرداری کا ایمکیم سے رابطہ خالد مقبول صدیقی کو ٹیلی فون صدارتی الیکشن میں ووٹ دینے کی درخواست خالد مقبول صدیقی نے جواب دیا کہ پارٹی کے ساتھ مشابت کر لیں جلد جواب دیں گے کوئٹا میں محمود اچکتائی کے گھر پولیس کا چھاپا پی کے میپ کا بغیر وارنٹ چھاپے اور ازاتی محافظ کی گرفتاری کا الزام ڈیپری کمیشنر کوئٹا کی چھاپے کی تردید کہتے ہیں محمود اچکتائی کے گھر پر چھاپا نہیں مارا پولیس محمود اچکتائی کے گھر کے ساتھ پلوٹ پر قبضہ با گزار کروانے گئی تھی کارے سرکار میں مداخلت کی گئی اسیسن کمیشنر پر اسلحہ نکالنے پر ایک شخص و گرفتار کیا گیا مولوچستان بار کانسل کا پولیس کی کارروائی کے خلاف احتجاج صوبے بھر میں عدالتی کارروائی کا بائیکارٹ کر دیا بار کانسل کا کہنا ہے کہ صدارتی امیدوار ہونے کے باوجود محمود اچکتائی کے گھر پر چھاپا قابل مضمت ہے تحریک انصاف کی محمود اچکتائی کے گھر چھاپے کی مضمت علی محمد خان کہتے ہیں کہ کل رات محمود اچکتائی کے گھر چھاپا مارا گیا گارٹ کو اٹھا دیا گیا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے مگر ایسے ہتھکنڈوں سے گریز کریں ہم تھنڈے دماغ سے اس پارلیمان میں بیٹھ کر مسائل حل کر سکتے ہیں جب ہماری حکومت بنی تو بلوچستان سے کاسم فوری کو ڈیپیٹی سپیکر بنایا تھا اب محمود اچکتائی کو صدر کے لیے نامزد کیا ہے اچھا مقابلہ ہوگا اور حق کی جیت ہوگی امید ہے اس مرتبہ حق کے راسے پر مولانا فضل الرحمن بھی بانی پی ٹی آئے کا ساتھ گیں گے اسلامباد ہائی کوٹ میں آڈیو لیکس کے خلاف درخواستوں پر سمات ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے پیش چیئرمن پی ٹی اے بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ پی ٹی اے نے جواب جمع کر آیا کہ قانونی رکاوٹ موجود ہی نہیں پی ٹی اے یہ پوزیشن لے کر کیوں خود کو شرمیندہ کر رہا ہے میں پی ٹی اے کا وقیل رہا ہوں معلوم ہے کہ قانونی رکاوٹ موجود ہے ستیب خوصہ نے موقع پر اختیار کیا کہ سب کی پرائیویسی خطرے میں ہے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے ہم نے دیکھنا ہے مستقبل میں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ٹیلیکوم کمپنی کے وقیل سے استفسار کیا کہ ریاست یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ کوئی لیگل اتھارٹی نہیں یہ آپ نے بتانا ہے کہ شہریوں کی پرائیویسی محفوظ ہے یا نہیں وقیل نے جواب دیا کہ پالیسی ایکٹ اور لائسنس کچھ اور کہتے ہیں عدالت نے چیئرمن پی ٹی کو آئندہ سماد پر دوبارہ طلب کر لیا سماد چودہ مارس تک ملتوی